امران خان پر قاتلانہ حملے کے معاملے کا آغاز اگست دو ہزار بائیس میں ہوا پکار ستی کو امران خان کے خلاف توہین مذہب کی ویڈیو بھیجی گئی پی ٹی آئی کے الزامات فواد چودری کا کہنا ہے تین ملزبان نے فائرنگ کی ایک پکڑ لیا گیا دو کی تلاش جاری ہے شواہد سے ثابت ہوا امران خان کے گرارڈز نے گولی نہیں چلائی پکڑے گئے حملاور کا اعترافی بیان ڈی پیو گجہ والا کی ہدایت پر لیا گیا عمر سرفرا سیما کہتے ہیں وفاق قاتلانہ حملے کی تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کا معیشت پر وائٹ پیپر گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیا وائٹ پیپر کے عداد و شمار درست نہیں اسحاختار کا دعویٰ کہا نون لیگ کے دور میں معاشی شرائع نمون 6.5 فیصد تھی ملکی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی الزام لگایا پی ٹی آئی دور میں مالیاتی خسارہ اروج پر پہنچا وزیرالہ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ لینے کمیشن عمران خان ان ایکشن عثمان بزدار سپیکر پنجاب اسمبلی سٹین خان میاں اسلم اور محمود الرشید کو ٹاسک سوم دیا گیارہ جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے وہ دیل لیمٹیشن میں دکھایا گیا ہے کراچی میں ہی ایسی یونین کانسلے بھی ہیں جو بیس بیس پچیس پچیس ہزار میں اور بعض دنگوں پر چالیس ہزار افراد پر اگر یوسی بنیے تو ووٹر صرف دو ہزار ہیں اداد و شمار یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کراچی کے اور ہیدرباد کے انتخابات میں پہلے ہی دھاندلی ہو گئی ایمکیم نے بلدیاتی انتخابات پر اعتراضات جماعت اسلامی کے سامنے رکھ دئیے کراچی میں ادارہ نور حق میں جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں خالف مقبول صدیقی نے کہا اکثر علاقوں کی حلقہ بندی درست نہیں وڈیرے بنیادی جمہوریت کو خطرہ سمجھتے ہیں حافظ نیم الرحمان نے کہا جمہوریت کے دور میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونا علمیہ ہے الیکشن کو ملتوی کرنا کسی صورت درست نہیں سمجھتے کل سی ایم ہاؤس پر دھرنے کا اعلان انتخاب کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے اس والی بات سے بلکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو کوسپون کیا جائے کسی بھی صورت میں تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں ایم کی ایم کے رویے پر پیپلز پارٹی ناراض وفاق اور مشترکہ دوستوں سے شکایت ذرائع کے مطابق پیپی نے متحدہ کو ملنے والے فوائد کی تفصیلات بتا دی کہا مرتضی وحاب سے استفاہ لیا ایڈمنسٹریٹرز لگائے ایم کی ایم کے چھے عرقین کو وفاق میں اہم عہدے دیئے وزارتے دیں قائمہ کمیٹیز کی چیئرمنشپس بھی دی گئیں سندھ ہائی کورٹ کا الیکشن شیڈیول کے بعد تمام تقرریاں اور تبادلوں کا جائزہ لینے کا حکم خلاف زابطہ تقرریاں اور تبادلوں کا فیصلہ واپس لینے کی ہدایت ریمارکس میں کہا ایسے تبادلیں نہیں ہونے چاہیے جو الیکشن پر اثر انداز ہوں سندھ حکومت سے نو جنوری کو رپورٹ طلب گزشتہ حکومت کی نااہلی سے مشکلات تھیں پی ٹی آئی نے سستی ترین گیس نہیں خریدی وزیر آزم کا بلوچستان کے شہر صحبت پور میں سلاب متاثرین اور قبائلی امائدین سے خطاب کہا سلاب سے سندھ اور بلوچستان میں تباہی پھیلی ہوئی تھی سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے وزیر آزم رحیم یار خان کے دانش سکول میں پڑھنے والی بچی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے جب دانش سکول بننے شروع ہو گئے وہاں پر میں نے جب بچوں کو ملا اس بچی کا نام تھا آئیشہ ہم چاروں بہن بھائی یتیم ہو گئے انکل یہ سکول جو دانش ہے اب میرے والد کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اور والدہ کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اپنے والد کو میں کہا کرتی تھی کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی اب میں ہر رات ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں ابا میں ڈاکٹر بنوں گی یہ اس کو بنایا آپ کے لیے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرازم ہے دہشتگردوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ کی پریس کانفرنس کہا سوبوں میں سی ٹی ڈی کے ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا رہا ہے پارلمنٹ میں حملے کی دھمکی دینے والے کو گرفتار کر لیا حضر آزم اور صدور نے توشا خانہ سے کتنے توفے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کا حکومت کو ایک ماہ میں جواب دینے کا حکم جسٹس میاں گل حسن نے چھویس دسمبر کی سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا حکم نامی میں کہا گیا کہ پٹیشنر کے مطابق تئیس اپریل کو معلومات فراہمی کی درخواست دی اٹھائیس اپریل کو کابینہ ڈیویزن نے جواب میں کہا معلومات کلاسیفائیڈ ہیں مہنگائی اوپر سے اتنی اور یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہو مہنگائی کر جن پہ قابو عوام کی مشکلات بڑھ گئیں پہار میں چکی آٹے کی قیمت نے ایک بار پھر اضافہ پانچ روپے بڑھنے سے چکی آٹے کی نئی قیمت ایک سو پنتالیس روپے فی کلو ہو گئی بدین میں مرغی کا گوشت مہنگا ہول سیل مارکٹ میں چھ سو چالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ملک میں سونے کی قیمت روزانہ نیا ریکارڈ قائم کرنے لگی آج دس گرام سونہ مزید سات سو بہتر اور ایک تولہ نو سو روپے مہنگا ہو گیا دس گرام سونے کے قیمت ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو چورانوے روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی فی تولہ بھاؤ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار چھ سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا موسیقی